قوائد زبان قرآن میں بتایا تھا کہ غیر منصرف کی پانچ بڑی قسمیں ہیں علم صفت اور معدول اور وہ اسمہ جس کے آخر میں علف نون آئے اور وہ اسمہ جس کے آخر میں علف اور حمزہ آئے تو اب اس کی دوسری قسم ہے اسم صفت اسم صفت اکثر لوگ صفت کہتے ہیں صفت نہیں ہے صفت فے کے اوپر زبر لگائیے صفت کہیے صفت صحیح نہیں ہے تو اب دیکھئے اس کی بھی کئی قسمیں ہیں اسم صفت مذکر اگر فعلان کے وزن پر ہو تو یہ غیر منصرف ہوگا تو اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے دو اسباب کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک وہ اسم صفت ہو اور دوسرا سبب یہ کہ آخر میں علف نون زائد بھی ہو اسم صفت بھی ہو اور آخر میں علف نون زائد بھی ہو جیسے جو آن جو آن کہتے ہیں بھوکے کو بھوکا آدمی ہے اس کو بھوک کو کہتے ہیں عربی میں جو آن اور آتشان آتشانو پیاسا اور غدبانو بہت غصین فرحان فرحان یعنی مطلب بہت شادہ خوش اور تعبان تھکا ہوا اور ضمان پیاسے کو کہتے ہیں حیران آپ جانتے ہیں شکران جانتے ہیں اور ریان ریان ری سے ہے سیرابی کو کہتے ہیں اور شبعان شبعان کا مطلب ہے پیٹ بھر اس نے کھانا چھا لیا ملعان بھرا ہوا جیسے قرآن مجید میں اس کی مثال دیکھئے وَرَجَعْ مُوسَىٰ إِلَىٰ قُونِهِ غَدْبَانَ أَصِّفَةِ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف لوٹے تو ان کی حالت یہ تھی غَدْبَان بہت زیادہ غصے میں پھرے ہوئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ سامری کے چاندو کی وجہ سے ان کی قوم نے بچڑے کا بدھ بنا کر اس کی پجا شروع کر دی تھی اور عصیفہ اور بہت رنج اور تکلیف کے عالم میں تھے کہ انہوں نے توحید کے لئے اتنا کام کیا اور ان کی غیر موجود کی میں بنی اسرائیل نے بچڑے کو خدا بنا لیا تو یہاں کیا بات معلوم ہوئی کہ اسماء صفت اگر فعلان کے وزن پر ہوں اور تو وہ غیر منصرف ہوتے ہیں اس کے دو اسباب ہیں ایک تو یہ اسم صفت ہیں اور دوسرے آخر میں اس کے علف نون زائد ہو جیسے جوآن اتشان غدبان مغرہ مغرہ اب آجائیے اسم صفت اگر معنص فعلہ کے وزن پر ہو اور فعلہ کے وزن پر جو اسم صفت آتی ہیں اتراصل وہ فعلان ہی کا معنص ہوتی ہیں جیسے جوآن جوآن بھوکے آدمی کو کہتے ہیں اس کی تانیس کیا ہے جوآن اور اتشان کی کیا ہے اتشا فرحان کی تانیس کیا ہے فرحا اور تابان کی کیا ہے تابہ اور سکران کی کیا ہے شکرا اور زمآن کا زمآہ تو چونکہ یہ فعلان کی تانیس ہے اس میں صفت بھی ہے اور فعلہ کے وزن پر ہے اس لئے یہ بھی غیر منصرف ہوں گے اب آجائیے اس کی تیسری قسم یہ ہے اس میں صفت بھی ہو اور افعل کے وزن پر ہو تو یہ دو اسباب جمع ہو گئے اس میں صفت بھی ہے اور افعل کا وزن بھی ہے تو یہ غیر منصرف ہوں گے جیسے عبید عبید سفید کو کہتے ہیں تو صفت ہے یہ کپڑا سفید ہے اسفر پیلا ہے اسود کالا ہے اور افزل اشرف افزل ہے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اشرف ہے زیادہ عزت رکھتا ہے احمر تو صفت ہے لال رنگ کو کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ افعل کے وزن پر آئیں صفت بھی ہے اور افعلو کے وزن پر ہے تو یہ غیر منصرف ہوں گے عبید اسفر اور احمر یہ رنگوں کے نام ہیں اسود اور افزل اشرف یہ صفات ہیں جیسے قرآن مجید میں ہے دیکھئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر تیرپن ہے وَقُلِّ عبادی يَكُولُ الَّتِهِ هِيَا أَحْسَنُ هِيَا أَحْسَنُ تو احسن کے اوپر بھی تنویم نہیں آتی زیر نہیں آتی یہ احسن کیوں؟ افعلو کے وزن پر ہے هِيَا أَحْسَنُ اسی طرح سورہ حود میں ہے دیکھئے هُنَّ أَتْحَرُ لَكُمْ اَتْحَرَ هُنَّ أَتْحَرُنُّ اَتْحَرُنُّ نہیں کہیں گے را کے اوپر دو پیش نہیں لائیں گے اَتْحَرُ اَفْعَلُّ غیر منصرف ہے اَتْحَرُ اَتْحَرَ اَتْحَرَ تو زبر آئے گا یا پیش زیر نہیں آسکتی تنویم نہیں آسکتی اسی طرح اگر اس میں صفت مُعَنَّس فَعَلَا کے وزن پر ہو جو اَفْعَل کی تانیس ہے تو وہ بھی غیر منصرف ہوگی اور اس کے غیر منصرف ہونے کے دو ازباب ہیں پہلی چیز یہ کہ اس میں صفت ہے اور یہ فَعَلَ فَعَلَ کی وزن پر مثالیں گزر چکی ہیں یہ اَفْعَل کا مُعَنَّس ہے جیسے عَبِيَد کی تانیس کیا ہے عَبِيَد سُفَید کو کہتے ہیں اس کی تانیس کیا ہے بَيْدَعُ اور اَسْوَد کی تانیس کیا ہے سَوْدَعُ اور اَسْفَر کی تانیس کیا ہے سَفْرَعُ اور اَحْمَرُ کی تانیس کیا ہے حَمْرَعُ اور اسی طرح سَحْرَعُ غَرَا بَغَیْرَ بَيْدَعُ سَفْرَعُ سَوْدَعُ حَمْرَعُ سَحْرَعُ یہ سب فَعْلَعُ کے وزن پر ہیں اور اسمہِ صفات ہیں اسمہِ صفات ہیں اور اس کی مختلف اور مثالیں بھی دیکھ لیجئے جیسے عَاشُرَعُ دس ماہ دن عَاشُرَعُ دس ماہ دن اور حَسْنَعُ تو یہ صفت بھی ہے اور آخر میں عَلِف مَمْدُودَ بھی ہے عَلِف کے آگے حمزہ بھی ہے اور خُسْنَ خُسْنَ بھی ہے احسن کی تانیس ہے حُسْنَ جیسے عَيْمَن کی تانیس عَيْمَن کی یُمْنَا ہے احسن کی تانیس خُسْنَ ہے تو یہ فعلہ کے وزن پر ہے مؤنس ہے اور عَلِف مَقْصُورَ ہے اس لئے یہ بھی غیر منطرف ہے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ